اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب میرا نام خورم شزاعت آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہم ایک نیا آرڈر کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں ایڈونس سائٹ سے اگر آپ نے آرڈی کسی کسٹمر کو ڈومین یا ہوسٹنگ بیچی ہوئی ہے اس ڈومین ہوسٹنگ کے آرڈر کو کیسے آپ نے آئیڈ کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ڈومین ریسیلر یا ہوسٹنگ ریسیلر نہیں ہے اور آپ نے کسی اور کمپنی سے ہوسٹنگ لیا اور آپ اس ہوسٹنگ کو آگے اپنی کسٹمر کو بیچنا چاہتے ہو اس کا آرڈر کیسے کریئٹ ہوگا یا پھر ایک نیو کسٹمر کا آرڈر ہم کیسے ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں تو چلیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ایڈون اکاؤنٹ لاغن کریں لاغن کرنے کے بعد کلائنٹ سائیڈ میں ایڈ نیو اکاؤنٹ کلائنٹ پہ آجائیں اگر آپ نے نئی انسٹالیشن کی ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا فرسٹ اکاؤنٹ آپ اپنی کمپنی کا کریئٹ کریں نہ کہ اپنے کسٹمر کا تو میں یہاں پہ اپنی ساری انفرمیشن فل اپ کروں گا موسیقی ساری انفرمیشن ہم نے فل کر دی ہے اب ہم یہاں پہ پاسورڈ مینویل بھی انٹر کر سکتے ہیں لیکن میں ریکمینڈ کروں گا رینڈم پاسورڈ جنریٹ کر لیں اور براوزر کے اندر سیو کر دیں جو کہ آپ کے جی میل کے ساتھ سنک ہو جائے گا اس پہ کلک کریں پاسورڈ آرےڈی جنریٹڈ ہے کپی ٹو کلپ بورڈ اور انسٹ کے اوپر کلک کریں اور اس کے بعد ایڈ نیو کلائنٹ کر دیں اکاؤنٹ ہمارا ایڈ ہو گیا ہے لیکن یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے اس نے اپنا ای میل ایڈریس ویلیڈیٹ نہیں کیا میک شور کریں کسٹمر کو ویلیڈیشن ای میل مل گئی اگر نہیں ملی تو آپ یہاں سے اس ای میل کو دوبارہ سینڈ کر سکتے ہیں ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلوں کسٹمر کا ای میل لازمی ویریفائی کروائیں آرڈر کریٹ کرنے سے پہلے اور آرڈر ایکٹیویٹ کرنے سے پہلے اگر کسٹمر نے خود آرڈر پلیس کیا اور اس کا ای میل ویریفائیڈ نہیں ہے جلدی ہوتی ہے پیسے لینے کی تو اس جلدی میں ہم یہ ای میل ویریفائی کروانا بھول جاتے ہیں یا جو بڑی کومنیز ہیں ان کے آنر کے نام پہ ہم آرڈر پلیس تو کر دیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے آنر کا ای میل ہے تو لہٰذا وہ اس ای میل کو ویریفائیڈ نہیں کر سکتے تو آپ کسی ایسے بندے کا ای میل ایڈریس یہاں پہ آئیڈ کریں جس کے ساتھ آپ ٹچ اپ میں ہو جس کو رینیوور ریمائنڈر جا سکیں تاکہ کسٹمر رینیوور کی اوپر بھی آپ سے رابطہ کر سکے موسٹلی آپ کلائنٹ کو ڈومین ہوسٹنگ بیچتے ہیں لیکن وہ رینیو نہیں ہوتی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ کلائنٹ کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن نہیں چل رہی ہوتی اور جب تک کمیونیکیشن نہیں ہوگی کلائنٹ کو یاد بھی نہیں ہوتا میں نے ایک سال پہلے ڈومین کہاں سے بائی کی تھی یا ہوسٹنگ میں نے کہاں سے بائی کی تھی اور پاکستان میں تو ماشاءاللہ ہم لوگ ایمیل تو چیک کرنا پسند ہی نہیں کرتے ایون کہ ہمیں میسج بھی جا رہا ہوتا ہے ہم پھر بھی چیک کرنا پسند نہیں کرتے ڈیو ڈیٹ گزر جاتی ہے دین ہم کہتے ہیں اچھا چلو یار اس کے بارے میں سوچتے ہیں رینیو کرواتے ہیں اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ ڈومین اور ہوسٹنگ آپ کی ٹرمنیٹ ہو جاتی ہے ڈومین آپ کی ایکسپائر ہو جاتی ہے سائٹیں بند ہو جاتی ہیں آپ کی جو ایمیل چل رہی ہوتی ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں اور پھر آپ کا بزنس بند ہو جاتا ہے پھر ہمیں ایمرجنسی ہوتی ہے کہ بھائی آج سیٹڈے سنڈے ہے تو کائنلی آپ اس کو رینیو کروا دیں میں آپ کو کل پیسے لگوا دوں گا تو ان ساری پریشانی سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کا ایمیل ویریفائی کروائیں اس کا ویلڈ موبائل نمبر انٹر کریں تاکہ ایس ایم ایس الرٹ جا سکیں یا وارس ایپ الرٹ جا سکیں ایمیل نوٹیفکیشن اس کو جا سکیں تو اب یہاں پہ ایمیل ہم نے ایڈ کر دی ہے ہم نے اس کو کرنا ہے اب اس کا آرڈر کریئٹ کرنا ہے آرڈر کریئٹ کرنے کے لیے ہم جائیں گے آرڈر میں ایڈ نی آرڈر ایڈ نی آرڈر میں آنے کے بعد آپ نے کلائنٹ کی پروفائل سیلیکٹ کرنی ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کا ڈومین کا نام لکھنا ہے جو وہ بک کرنا چاہ رہے اور ساتھ میں ہوسٹنگ پیکج کون سا آپ اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں میں سٹوڈنٹ پیکج بیچنا چاہ رہا ہوں ڈومین کا نام لکھنے کے بعد آپ اس کا بلنگ سائیکل سیٹ کریں گے کہ یہ آپ اس کو کسی ساپسے پیمنٹ چارج کرنا چاہ رہے ہیں فار اگزمپل میں اس کو اینوالی سات ڈالر کی بجائے ٹین ڈالر چارج کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پہ لکھ دوں گا ٹین ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس کی ڈومین بھی ریجسٹر کرنی ہے تو ڈومین ریجسٹریشن پہ کلک کریں اور یہاں پہ اس کا ڈومین آٹومیٹکلی آ جائے گا ایک سال کے لیے ساتھ میں اگر آپ کو ایڈ اون بیچنا چاہ رہے ہیں تو ان پہ چیک لگا دیں اچھا یہ جو میں نے ابھی سارا فارم فل کیا ہے یہ ان حضرات کے لیے جو کہ ایک نیا آرڈر ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اور اگر ہم نے آرڈی کسی کو ہوسٹنگ بیچی ہوئی ہے اور بیچی بھی ابھی پچھلے مہینے یا پچھلے ویک میں یا ایک دن پہلے تو اس کا آرڈر ہم نے یہاں پہ پلیس کرنا ہے تو پھر ہم نے اس سے پیمٹ بھی لے لی ہے یا اس کو انوائس نہیں بیجنا چاہتے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آرڈر کنفرمیشن جنریٹ انوائس اور سینڈ ایمیل ساری چیزیں انچیک کر دینی ہے اس سے ہوگا کیا کہ اس کی انوائس بھی جنریٹ نہیں ہوگی اس کو آرڈر کنفرمیشن کی ایمیل بھی نہیں جائے گی اور ہم ساری چیزوں کو مینول موڈیفائی کریں گے فلحال ہم ایک نیا آرڈر پروسیڈ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں چیک رہنے دیں ایک آرڈر ہم اگین کریٹ کریں گے جس کے اندر ہم جو آرڈی ہم نے ہوسٹنگ بیچی ہوئی ہیں ان کو سیٹ آؤٹ کریں گے ان کو سیٹل کریں گے اچھا چلیں اس آرڈر کو ہم کرتے ہیں کریٹ سمیٹ آرڈر آرڈر ہمارا کریٹ ہو گیا ہے اب اگر آپ نے یہ ہے کہ آپ کے پاس سری سیلر ہوسٹنگ نہیں ہے اور آپ کے پاس دومین ریجسٹر آر بھی نہیں ہے تو یہاں پہ میرے پاس تو ایک ہی آرہا ہے وینڈر ای ہوسٹ پی کے جس کا میں نے ری سیلر پرچیز کیا ہوا ہے لیکن دومین ریجسٹر آر میں میرے پاس ای میل بھی آرہا ہے اور سٹار گیٹ بھی آرہا ہے تو یہاں پہ میں اپنا ای میل جو ہے وہ سیلیکٹڈ کروں گا تو یوزر کو ای میل جائے گی کہ آپ کی دومین ریجسٹر ہو گی ہے چاہے وہ آپ نے مینویل ریجسٹر کروای ہے کسی اور کامپنی سے تو اس کو ایک کنفرمیشن ای میل چلی جائے گی لیکن اب یہاں پہ میرے پاس یہ آپشن نہیں آرہی کہ میرا جو وینڈر ہے وہ ری سیلر نہیں ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو یا تو یہاں سے انچیک کر دینا ہے کہ اس کا مڈیول کرییٹڈ نہ ہو لیکن اس میں آپ نے یوزر نیم اور پاسفرٹ ضرور لگانا ہے یا پھر آپ کو ایک اور گروپ بنانا پڑے گا وہ ہم نیکس ویڈیو میں ایکسپلین کر دیں گے لیکن آپ نے یہاں پہ اس کو چیک نہیں لگانا اور اس کے بعد آپ نے ریجسٹرار کو ای میل سیلیکٹ کر دینا ہے اور اس آرڈر کو آپ نے کر دینا ہے ایکسپٹ اس میں کوئی بھی ایرر نہیں آئے گا آپ کا آرڈر سنپلی ایکٹیویٹ ہو جائے گا کسٹمر کے پاس لاؤگین ڈیٹیل چلی جائے گی اور یہ آرڈر آپ کا ایکٹیو ہے اب آپ نے اس کی انوائز پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے کسٹمر کو پیمنٹ ریسیب کر لی اور اس کو پیڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو پیڈ کر سکتے ہیں اب آتے ہیں ہم سیکنڈ آرڈر کی طرف جو کہ ہم نے ایڈ کرنا ہے سیم پرسن کے اکاؤنٹ میں ای ہوسٹ ڈاٹ پی کے نام سے اینوالی یہ وہ کسٹمر ہے جس سے ہم نے پیسے بھی لے لی اس کو لاسٹ منت یا ایک دن پہلے یا ایک سال پہلے ہم نے ہوسٹنگ بھی بیج دی اب ہم نے اس کو رینیور ریمائنڈر بیجنے ہیں ایگزسٹنگ کسٹمر کے آرڈر کو ہم نے کیسے پلیس کرنا ہے تو یہ میں نے اس کا سارا آرڈر ڈیٹیل فل کر دی ہے اچھا اب فل اپ کرنے کے بعد یہ ڈومین میری دو سال کے لیے تھی اور ہوسٹنگ میری ایک سال کے لیے تھی ٹوٹل اس کا بل بنا اتنا آپ اس آرڈر کا سٹیٹس ایکٹیو کر دیں کوئی بھی ایمیل اس کو جنریشن پہ نہیں بیجیں اور آپ نے یہاں پہ اس کو دو سال کر کے سممیٹ آرڈر کر دینا ہے اچھا یہ آرڈر ہمارا کرییٹ ہو گیا یہاں پہ ایک سیپٹ آرڈر کا بٹن نہیں آرہا کیوں کیونکہ میں نے اس کو ایکٹیو آرڈر کر دیا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی انوائس جنریٹ ہوئی ہے اب پہلے ہم ہوسٹنگ جو ہے اس کو ایک نئے ٹیپ پہ اوپن کر لیں گے ہوسٹنگ کو نئے ٹیپ پہ اوپن کرنے کے بعد آپ اس کا یہاں پہ یوزر نیم لکھیں گے اور پاسورڈ لکھیں گے یہ لکھنے کے بعد آپ اس کو سیو کر دیں اچھا اس میں اب آپ نے ہوسٹنگ اس کو بیچی کب تھی وہ ڈیٹ آپ نے سیٹ کرنی ہے اور اس کی نیکسٹ رنیوول ڈیٹ کب ہے وہ آپ نے سیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہوگا کیا کہ جب اس کی نیکسٹ رنیوول ڈیٹ آئے گی اس کی اوپر آٹومیٹکل اس کی انوائس جنریٹ ہو جائے گی اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو دو سال کے لیے بیچی ہے تو یہاں پہ آپ اس کے 2 ائر کے پرائز سیٹ کر دیں جب بیچی تھی تب آپ نے اس سے کتنے پیسے لیے تھے اور یہاں پہ اس کو بنیولی کر دیں دو سال کے پرائز آپ کے سیٹ ہو گیا اب اس کو آپ کر دیں سیف سیف کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس کے پاس لاؤگن ڈیٹیل کی ایک ایمیل چلی گئی ہے جس کے اندر ساری ڈیٹیل آٹومیٹکلی فیل ہے اور یہ پورا ٹیمپلیٹ بنا ہو ہے یہ لاؤگن ڈیٹیل اس کے پاس چلی گئی ہے اسی طریقے سے ہم واپس آئیں گے پچھلے ٹیب کے اوپر اور آماؤنٹ سیٹ کر دینی ہے اور اس کا ریجسٹر آر آپ ایمیل کر دیں اور اگر آپ کے باس ریسیلر ہے تو پھر یہاں پہ پی کے نکھ آئے گا ایمیوی ریکیورنگ آماؤنٹ آپ نے کتنی سیٹ کرنی ہے اس سے رینیویول کے اوپر پیسے چارز کرنے اور اس کی ایکسپائر ڈیٹ کیا ہے اور نیکس ڈیو ڈیٹ انوائس اس کی کب جنریٹ ہو تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ پہلے ٹو ڈیو سیلیکٹ کرتا اور اس کی نیکس ڈیو ڈیٹ بھی اکتیس آٹھ دوہزار بائیس یہ ریجسٹریشن ہوئی تھی دوہزار بیس کو دوہزار بیس کو ریجسٹر ہوئی تھی اور اکتیس طریق دو سال بعد اس کی انوائس کی پییمنٹ ہے اچھا اب اس کو آپ کر دیں سیو اس کی ایمیل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں بس اس کے پاس آٹومیٹکلی رینیوول کے اوپر نوٹیفکیشن چلا جائے گا نیکس دے آٹومیٹکلی اس کی کریں یہاں پہ اس سرویس کو سیلیکٹ کریں جس کی آپ انوائس جنریٹ کرنا چاہ رہے اور سکرول ڈاؤن گریں یہاں پہ انوائس سیلیکٹڈ آئٹم کا بٹن آرہا اس پہ کلپ کریں گے تو اس کی جو نیکس رینیوول انوائس ہے وہ انسٹین جنریٹ ہو جائے گی یا تو آپ ویٹ کر لیں کل آٹومیٹ جنریٹ ہو جائے گی اور اگر آپ ابھی دینا چاہ رہے تو پھر ہم نے اس کی مینویل انوائس بھی جنریٹ کر دی آپ انوائس میں آئیں انوائس پہ آنے کے بعد یہاں ہمارے پاس دو انوائس آرہی ہیں یہ انوائس ہماری مینویل ہے جو کہ ہم نے جنریٹ کی ہے آپ بھی انوائس کسٹمر کو بیجنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ سینڈ ایمیل پہ کلک کر دیں یہ انوائس کسٹمر کے ایمیل پہ چلی جائے گی جب وہ پیمنٹ کرے تو آپ ایڈ پیمنٹ میں آکے پیمنٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ سرویس لی ہے اور اس میں آپ نے اس سرویس پروائیڈر کو بھی کوئی پیمنٹ کی ہے فار اگزیمپل یہ جو سرویس ہے آپ نے تھرڈ پارٹی سے لی ہے اور اس کی اوپر خرچہ آیا ہے 20 ڈالر تو آپ انوائس پیر کرتے وقت یہاں پہ 20 کر دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو پروفٹ ہے وہ بھی یہ سوفٹر آٹومیٹکلی کلکولیٹ کر دے گا اور یہ آپ نے پیمنٹ لینے کے بعد آٹومیٹکلی کرنی ہے اور جیسے یہ انوائس پییڈ ہوگی اس کو پھر ایک آٹومیٹکلی ایمیل نوٹیفکیشن چلا جائے گا کہ پیسٹن ہے وہ اس ویڈیو کے اندر کلیر ہو جائیں گے کیونکہ میں نے یہ ہر ایک چیز ڈیٹیل سے آپ کو بتائی ہے کہ کیسے آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے آج کے لیے اتنی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ